ماشاءاللہ بزار لگا ہوا ہے اور لوگوں کی سمجھ لیں کہ خرید و فروپ کل رہی ہے ازدان ہو چکی ہے اور شوبز جیسے کہ آپ دیکھنے ہیں بند ہو چکی ہیں وعلیکم اسلام یہ بھائی مل گئے ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اس وقت میں شار ابراہیم خلیل پہ ہوں سمجھ لیں کہ شار ابراہیم خلیل کے شروعات پہ ہوں حرم شریف سے آ رہا ہوں اور کبریم اسفرہ کی طرف جا رہا ہوں تو آج ہم ویزٹ کریں گے شار ابراہیم خلیل کا کہ کیا پوزیشن ہے آج کل شار ابراہیم خلیل کی تو چلیں آج کی ویڈیو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ویسے تو اسٹال لگے ہوں میں ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ رومال وغیرہ بیچ رہی ہیں اور اس طرح جیولیری ہے آرٹیفیشل اور یہ پتھر ہیں نقیق وغیرہ کپڑے یہ گھڑیاں اس طرح سے گھڑیاں ماشاءاللہ بزار لگا ہوا ہے اور لوگوں کی سمجھ لیں کہ خرید افروپ کل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ماشاءاللہ بیچ رہے ہیں اور یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبارک اللہ اند تک ہی چل رہا ہے تقریباً یہ سلسلہ اور جو رونک ہے جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ جتنے آپ دیکھیں سب حرم شریف کی طرف نماز ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں نمازی تہے کو علیان الحرم ہوتل کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ کسی زمانے میں فندق فنین الفردوس ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ بازار دیکھیں یہاں پر بھی لگا ہوا ہے اس طرف بھی لگا ہوا ہے اس وقت یعنی کہ زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ سختی نہیں ہے ورنہ جب گورنمنٹ سختی کرتی تو بہت زیادہ کرتی ہے کسی کو بھی نہیں بیٹھنے دیکھیں یہ دیکھیں سارے بیٹھوں میں اس طرف ہے شاعر ابراہیم خلیل یہ جو میں چل رہا ہوں جس پہ اور وہ ہے شاعر ہجرہ شاعر ہجرہ کی طرف سے نمازی کم آ رہا ہے ادھر سے ماشاءاللہ جبارک اللہ آ رہے ہیں زیادہ زیادہ نمازی آ رہے ہیں دنیا ماشاءاللہ تقریباً تقریباً نورمل ہو چکی ہے وہ جو کرونا کے دن تھے اتنی زیادہ پریشانی ہوتی تھی سوسل ڈسٹنس رکھنا پڑتا تھا اتنا کچھ کرنا پڑتا تھا وہ چیز ختم ہو گئی یہ تو ماشاءاللہ رونک یہاں تک لگی ہوئی ہے یہ میں تقریباً پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کبھی میں نے اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ یہاں تک اس طریقے سے آرام سے بیچ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ماشاءاللہ اس طریقے سے یہاں تک لگی ہوگاً آپ نے اگر کوئی چیز خرید نہیں ہے خرید اور کرنی ہے تو آپ یہاں سے بہت آسانی کر سکتے ہیں جولری کے لیے بھی یہ جو شاپ سے ان کا سونا جہاں کوئی زیادہ مہنہ نہیں ہوتا صحیح بلکل صحیح ریٹ ہوتا ہے نورمل ہی تقریباً ریٹ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ گاڑی جو ہے تیز نہیں چل رہی رکنا پڑا ہے گاڑی والوں کو سواری کے لیے کوئی رک رہا ہے کوئی کسی چیز کے لیے رک رہا ہے ماشاءاللہ عام طور پر میں ویڈیو بناتا ہوں تو یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے میں اس طرف چلا جاتا ہوں شعرِ ہجرہ کی طرح آج شعرِ ابراہیم خلیر ہی پورا دیکھیں گے اس طرف دیکھیں یہ ہے گنے والی گلی یہ ہے جی آج سلام علیہ یہ ہے جی گنے والی گلی یہ بات اس گلی کا نام گنے والی گلی اس لیے ہے کیونکہ سب سے پرانی جو دکان ہے جو شعب ہے گنے کے رس کی وہ اس گلی میں تھی ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ بات یہ جو شعب ہے نا یہ صرف شعرِ ابراہیم خلیر پہ اس پورے روڈ پہ صرف یہی ایک شعب ہوا کرتی تھی گنے والی گلی اس کا نام رکھ لیا کیونکہ گنے کا رس پیچھتے گی بازار دیکھ لیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں تک لگا ہوا ہے کوئی نئی کچھ خیرہ گورمنٹ کی طرف سے سختی نہیں ہے گورمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ کسی لٹی تمہج نے بھی ہوئی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کسی کو کچھ نہیں کہا جا اللہ بہت فرح خبیرہ آگے جا کے میرا خیال ہے کہ جولری کی دکان میں جا کے ہلکا سا ویزٹ کر لیں یہ جو شاپ ہے اس کا ہلکا سا ہم ویزٹ کرتے ہیں اس طرف ہے جولری کی شاپ اور یہ ہے خردوات خردوات کا مطلب ہے بہت ساری مکس چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں دیکھیں اس طرف یہ ٹیپ وغیرہ یہ ہے زمزم کا پانی یہ اوڑیجنل پانی ہوتا ہے دو نمبر نہیں یہ زمزم جائے نماز جوتے وغیرہ السلام علیہ وحمد اللہ کیا تھا علیکم طیبین اور اس طرف یہ ہے پانساری کا سامان سور موکس عطار ہے یوزہ یہ ہے اللہ ایچی ہاں دب کم عندکہ ہاں کم آشی کم اوڑیجنل اربع کیلو ب کم تقریب ہے اربع کیلو بکم تقریب ہے اربع کلو بکم تقریب ہے اربع کیلو بکم تقریب ہے ہے یہ دیکھیں کہ سورما اور ناخون کٹر وغیرہ ادھر ہیں چلے ماشاءاللہ تبارک اللہ دوکان بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آرٹیفیشل یولی دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن رکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ بلکل سونے کے جیسا ہی لگ رہا ہے فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے اس طرف بہت ساری جولی رکھی ہے آرٹیفیشل اور ان کے کلر چینج نہیں ہوتے اکثر ان کے پاس جو مال ہوتا اس کا کلر چینج نہیں ہوتا اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اس طرف اگر آئیں یہ رومال کی شوپ ہے رومال جائنماز بغیرہ یہ دیکھیں بچوں کے کپڑے اور اس طرف ہیں رومال ماشاءاللہ تبارک اللہ ٹوپیاں بغیرہ ہیں یہ ساتھ والی دکان ہے سونے کی الاندلس سونے کی دکان ماشاءاللہ کافی رشت سلام بغیرہ رشت ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہے جی ڈیزائن ان کے پاس اسی طریقے سے باقی شوق بھی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے جالے والوں کا رشت کتنا زیادہ ماشاءاللہ ہو گیا کافی نمازی جا رہے ہیں اثر کی نماز ادا کرنے کے لئے حرم شریف کی طرف ماشاءاللہ تبارک اللہ اور روڑ بے شروع سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹال لگا کے بیٹھیں کوئی پکڑے بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے اور کوئی اپنا اپنا بیچ رہا ہے اس طرف دیکھیں یہ بھی لگے ہواں بیٹھے ہواں ہیں سٹال لگا کے مرید افروپ ماشاءاللہ جاری ہے تو یہ ہے جی شاہر ابراہیم خلیل اور ماشاءاللہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے گاڑیوں کا راستہ بند کر دیا گاڑیاں نہیں آ رہی راستہ بند کر دیا کیونکہ نماز کا ٹائم ہے یہ دیکھیں بلکہ بن کر دیا گاڑیاں اور پیدل آنے والے ماشاءاللہ سبحانہاللہ آ رہے ہیں یہاں تک تو ہم سمجھ لیں کہ قبر کر چکے شاہر ابراہیم خلیل کو اب میرا خیال ہے کہ ایک چکر شاہر حجرہ کی طرف لگانا چاہیے اس طرف اگر ہم جاتے ہیں یہ راستہ ہے منشیہ کی طرف جانے والا اگر ہم کروز کر لیں شاہر ابراہیم خلیل کو تو سامنے منشیہ روڑ آ جاتا ہے پھر اس کے پیچھے آ جاتا ہے شاہر حجرہ یہاں پر بھی شعب سی ہیں اور ازان کا ٹائم ہو گیا اثر کی ازان کا ٹائم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس لدو اللہ الہ الا اللہ گفت کی دوبان ہے انشاءاللہ کافی بڑی ہے موسیقی بہت بڑی دخان ہے اس کا بیزٹ ایک دفعہ میں نہیں کر سکتے ازدان ہو چکی ہے اور شاپس جیسے کہ آپ دیکھنے ہیں بند ہو چکی ہے اب چلیں یہ نماز ادا کرنے کے لیے اور یہ ہے منشیہ روڈ اس طرف اشار ابراہیم خلیل روڈ جس طرف سے میں ابھی داخل ہوا ہوں بیش میں ہے یہ منشیہ روڈ اور اس کے بعد یہاں سے اگر ہم رائٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے آ جاتا ہے سیدھا شارہ ہجرا ہجرا روڈ اس طرف سے آ جاتا ہے سلام علیکم چلیں جماعت کھڑی ہو گئی اور نماز مصر کی نماز کا ٹائم ہو گئی جماعت کھڑی تھی اور میں نے نماز ادا کرلی مسجد میں اس وقت میں ہوں مسجد کے سامنے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ منشیہ روڑ تھا وہاں سے بھی آ رہا تھا تو جماعت کھڑی ہو گئی وہاں سے اگر ہم داخل ہونا منشیہ اور ہجرہ روڑ کے درمیان کے جو ایریہ ہے یہ ہے سبزی منڈی چھوٹی سی ہے اس طرف دیکھیں پھل ہیں ماشاءاللہ ہر فروٹ آپ کو یہاں پر ملے گا حتیٰ کہ عام یہ عام بھی ماشاءاللہ یہاں پر ہیں انگور انگور کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زبردست ماشاءاللہ تبارتاللہ اور اس طرف ہے یہ سبزی یہ بھی سبزی ہی ہے پوری منڈی ہے یہ سمجھ لیں نا یہ پوری سبزی منڈی ہے چلیں ہم چلتے ہیں شارہ ہجرہ کی طرف یہ ہے جی سامنے شارہ ہجرہ یہ سمجھ لیں کہ چلیں ہجرہ پہ چڑھ گایا سامنے ہیں ماتھے پیوار ہوتل اور اس طرف اگر جاتے ہیں تو سیدھ ہے کبری آ جاتی کبری مصفلہ ابھی ابھی سلام ہوئی ہے سلام پیری ہے حرم شریف میں نماز ابھی ختم ہوئی ہے اور یہ اپنی دکان سمجھ لیں کہ کھول رہے ہیں اپڑا رکھا ہوا تھا سمجھ لیں کہ اپنی دکان کھول رہے ہیں کپڑا ہٹھ رکھ گئے ہیں یہاں تک نماز ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہاں تک اثر کی نماز ہزا اور اشارہ ہجرہ تک تھے حرم شریف کے ساتھ لوگ یہاں تک سمجھ لیں کہ منصرک تھے یہ اعلان ہو رہا ہے نماز اور جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے اب اگر ہم آگے جانا چاہیں تو راستہ کافی بند ہے یہ مسجد ہجرا یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نماز یہاں تک جماعت ہو رہی تھی بلکل یہ دیکھیں یہاں تک ہو رہی تھی اماز حرم شریف کے ساتھ اب آگے تو جانا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے تو یہ تھی سمجھ لیں کہ آج کی ابراہیم خلیل منشیہ اور اشارہ ہجرہ کا ایک چھوٹا سا ویزٹ ویزٹ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح اجازت چاہنے سے بہلے آپ سے کی بزارش کروں گا کہ پھر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ویل آئیکن کو دباتیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ساتھ پہنچیں ویڈیو کو لائک کرنا مطبولیے شیئر کرنا مطبولیے جاتا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ